ناظرین آج کا جو وی لاؤگ ہے یہ بہت اہم ہے ہر وہ شخص جس کے پاس گاڑی ہے یا موٹر بائیک ہے یا کوئی بڑی گاڑی ہے چاہے وہ باس ٹرک کوئی بھی اس طرح کا آٹو موبائل ہے جس کے پاس اس کے لیے یہ والا وی لاؤگ بہت ہی ضروری ہے جیسے کہ ہماری باڈی کو صحیح طرح پرفارم کرنے کے لیے اچھی خوراک چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں انرجی دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور سارے افعال بھی تندہی کے ساتھ ہم سارا انجام دے سکتے ہیں تو اسی طرح جہاں ہم خوراک میں اتیاد کرتے ہیں وہاں پر ہماری گاڑی کی جو خوراک ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اس میں پیٹرول بھی ٹھیک ڈلنا چاہیے ملاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے تاکہ گاڑی کی پرفارمس ٹھیک اور ناکنگ سے بچے رہیں اور اس کی ایوریج بھی ٹھیک آئے اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑی کا انجین آئل ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کا جو موبل آئل ہے وہ جالی آگیا ہے تو پھر جو ہے پھر آپ کے لیے مسائل ہیں آپ کے خدا نہ خواستہ لاکھوں روپے بھی ضائع ہو سکتے ہیں آپ کی اہم میٹنگ بھی رکھ سکتی ہیں آپ کے ضروری کام بھی جو ہے سفر کر سکتے ہیں تو آپ کی گاڑی کی بھی اتنی ہی کیر کی جانی چاہیے جتنی آپ اپنی صحت کی کرتے ہیں تو آج کے اس وی لاؤگ میں ہم آپ کو جالی موبل آئل بنتا کیسے ہے وہ بھی دکھائیں گے کہاں بنتا ہے کس طرح کی فیکٹریوں بنتا ہے وہ بھی دکھائیں گے اور اس کو آپ پہچان کیسے سکتے ہیں دو آسان ٹپس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے پیسے اور وقت ضائع نہ ہو سکے اب یہاں سکرین پر آپ کو اسی طرح کی ایک بڑی فیکٹری نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سائلوز ہیں بڑے بڑے ٹینکر ہیں جن میں یہ موبل آئل جو ہے اس کو پکایا جا رہا ہے گرم کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر سوڈا ڈالتے ہیں اس کے اندر اور ایسے کیمیکلز ڈالتے ہیں رنگ کارٹ ٹائپ کے اور اس کی میل اتار دیتے ہیں پھر اس میں تھوڑا سا اس میں کوئی گاڑے والا تیل ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اس کی لائف تو چل جائے اب اس طرح کی جو بڑی بڑی جو فیکٹری ہیں جہاں بڑے بڑے ٹینکر ہیں یہاں سے یہ جب آئل نکلے گا تو یہ ایک طرح سے ری فریش ہو جائے گا اگر آپ نے گاڑی جو ہے چار پانچ ہزار کلومیٹر چلا لی ہے تو اب اس میں اس آئل میں وہ چکنہ ہٹ تو رہ نہیں گئی جس کی وجہ سے آپ کا جو انجین ہے گاڑی کا یا موٹر بائیک کا وہ رما رہ سکے تو اب وہ والا تیل جو کہ اپنی چکنہ ہٹ کھو چکا ہے جو اپنی عمر پوری کر چکا ہے وہ والا آئل اگر جاتا ہے اس کا صرف رنگ صاف ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا تازہ یا دوسرا آئل ملا دیا جائے مجاریٹی جو ہے کوئی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ پرانا گھٹیا جو اپنی عمر پوری کر چکا ہے وہ والا آئل ہو اور وہ آئل جو ہے وہ اس کے بعد وہ آ جائے اور آ کے جو جال ساز مافی ہے وہ اس سے نقلی موبل آئل بنا دیں اور وہ نقلی موبل آئل پھر میری اور آپ کی گاڑیوں میں ڈلے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ابھی انجین آئل چین کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانچ سات سو کلومیٹر گاڑی چلی نہیں اور گاڑی کا انجین دھوا مار گیا گاڑی کا انجین سیز ہو گیا یا گاڑی کے انجین سے عجیب عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے پیچھے اس طرح کا جالی موبل آئل ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک اور فیکٹری بھی دکھاتے ہیں اس فیکٹری میں آپ کو کیا نظر آئے گا اس فیکٹری میں آپ کو مختلف برینڈز کے موبل آئل بنتے ہوئے نظر آئیں گے مختلف برینڈز کی پیکنگ نظر آئے گی ہر بڑا برینڈ جو پاکستان میں اویلیبل ہے اس کے آپ کو جالی ڈبے یہاں پر نظر آئیں گے اب یہ جو فیکٹری ہے یہ فیکٹری ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے کوئی جیسے اگر ہم بات کریں ان بڑے برینڈز کی تو وہ تو ان کی کئی کئی ایکرز میں فیکٹرییاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں پہ بڑے جدید پلانٹ ہیں وہاں پہ خاص گریڈ کے ہر گریڈ کے اس کے فارمولے کے مطابق ان کی اس ریسپی کے مطابق وہ موبلہ التیار کیا جاتے ہیں پھر ان کے کوالیٹی پیرامیٹرز ہوتے ہیں پھر اس کے مطابق پیکنگ وہ تیار آتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا کوئی بھی برینڈ ہوگا تو وہ ایک پرامیسز میں ایک ہی برینڈ ایک ہی کمپنی کا مال تیار ہو رہا ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ اس ایک بڑی سی فیکٹری کے اندر ہی ٹوٹل کا بھی بان رہا ہے اس میں کیلٹیکس کا بھی بان رہا ہے اس کے اندر پی ایسو کا بھی بان رہا ہے اس کے اندر شیل کا بھی بان رہا ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا اسی کے اندر ذکھ بھی بان رہا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے ایسے ہر کمپنی کی اپنی علیہ دا شناکت ہے اپنی علیہ دا فیکٹری ہے وہاں اور یہ سارے ایک دوسرے کے کمپیٹر بھی ہیں تو یہ جو جال ساز ہیں ان کے پاس یہی والا موبل آئل جو آپ کو میں نے پہلے والی فیکٹری میں دکھایا وہاں سے آتا ہے جو کہ اصل میں آپ کی گاڑیوں سے ہی نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو رنگ کٹ ڈال کے اس کے اندر اور رنگ ڈال کے اسی آئل کی شکل بنا کے اور وہاں پہ لے آیا جاتا ہے ڈبے جالی لگائے جاتے ہیں اور جالی بنا کے وہاں پہ پیک کر کے اس کے بعد پھر مارکٹ میں پھیلا دیا جاتا ہے جو کہ ان کو اصل موبیل آئل سے کوئی چار گنا پانچ گنا کم قیمت میں مل رہا ہوتا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس پہ ان کا مارجن کتنا زیادہ ہے اگر یہ ڈبا جو ہے یہ ڈبا اس کی پرائس دیکھیں نا جی اب یہ ڈبا جو ہے یہ تقریبا پانچ ہزار سوہ پانچ ہزار روپے کا ہے اسی طرح یہ ڈبا دیکھیں جی یہ سات ہزار روپے کا چھہزار سات سو روپے کا لیکن ان کو جو یہ ڈبا ملے گا جو جالی ہوگا وہ تو ہو سکتا ہے ہزار پاندرہ سو روپے میں مل جائے دو ہزار روپے میں مل جائے تو یہاں پر یہ کیچ ہے یہاں پر یہ دونمبری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کی گاڑیوں کے انجن تباہ ہو جائیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں انہیں غرض ہے تو اپنے منافع کی تو اب اس کی پہچان کی طرف آتے ہیں اب سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے یہ بھی بہت آسان ہے آپ تھوڑا سا آپ نے تردد کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے دھیان دینا ہے تو آپ بہ آسانی موبل آئل پہچان سکے گے تو اب اس پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر اس کا ڈھکن ہے وہاں پر آپ کو اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملے گا یہ آپ کو اس کا کوڈ مل رہا ہے یہ اس کا کیو آر کوڈ ہے اور یہ نیچے نمبر لکھا ہوا ہے کہ اس نمبر پر آپ اس کو میسج کر دیں اب یہ دیکھ لیجئے اس کے اوپر کیا ہے جی کہ تصدیق کے لیے سلور کوٹنگ کے نیچے دیا گیا کیو آر کوڈ سکین کریں اور یہ جو دس سنسوں کا کوڈ آئے گا اس کو نائن ایٹ سیون نائن پر ایس ایم ایس کر دیں اب یہ والا ایریہ آپ سکریچ کریں گے اور اس کے نیچے جو کوڈ آئے گا اس کو آپ نائن ایٹ سیون نائن پر آپ ایس ایم ایس کر دیں فوراں آپ کو کمپنی کی طرح سے میسج آ جائے گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو موبل آئل ہے یہ اصل ہے یا جالی ہے ہم اب یہی والا کام کرتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کو سکین کر لیں یا اس کے نیچے جو کوڈ ہے اس کو آپ ایس ایم ایس کر دیں اگر آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو آپ نے نیچے دیا گیا جو کوڈ ہے اس کو آپ نے 9879 پر میسج کرنا ہے آپ کو اس کا جواب آ جائے گا اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے تو آپ نے کیو آر کوڈ سکینر آپ نے پاس ڈاؤنلوڈ کر رکھنا ہے اور اس سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اب میں نے یہ کیو آر کوڈ کیا ہے اس کو سکینر سے اس کو میں اس کو سکین کر لیتا ہوں اور یہ ابھی سامنے مجھے بتا دے گا جی ٹھیک تو اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکین پر کہ کیلٹیکس کی طرف سے فوراں ہی جواب آ گیا مجھے جی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھینکیو فور پرچیزنگ جین ون کیلٹیکس پرادکٹ پرادکٹ نیم جو ہے وہ ہیولین موٹر آئل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہیولین موٹر آئل لیا ہے ہم نے اس کے بعد ایس اے ای ٹوانٹی ڈبلیو فیفٹی ایس اے ای ٹوانٹی ڈبلیو فیفٹی ٹھیک ہے وہ ہی ہم نے لیا ہے پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین لیٹر والا پیک ہے آپ چیک کریں جی کہ تین لیٹر والا ہے جی تین لیٹر والا پیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں بیچ نمبر اس پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے ڈبل ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو وان ٹو تھری نائن سکس فور ٹھیک تو اب اس پر بیچ نمبر پہ آ جائیں ہم جی یہ دیکھئے یہ بیچ نمبر یہ نیچے لکھا ہے ڈبل ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو وان ٹو تھری نائن سکس فور وان ٹو تھری نائن سکس فور جی بیچ نمبر بھی ٹیلی کر گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی منفیکچنگ ڈیٹ جو ہے وہ انتیس گیارہ دو ہزار بائیس ہے ہم یہاں پہ دیکھیں جی منفیکچنگ ڈیٹ جی جی انتیس گیارہ دو ہزار بائیس ہے ٹھیک ہے یہ منفیکچنگ انتیس گیارہ دو ہزار بائیس ہے ٹھیک اب یہ چیزیں ساری اس سے ٹیلی کر گئی اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ یہ جو موبل آئل تھا یہ اصل ہے تو اب ہماری یہاں پر پھر تسلی ہو گئی ہم نے کوئی جالی پروڈکٹ نہیں خریدی ہے جس نے اب جالی کرنا ہے وہ تو یہ کام نہیں کر سکے گا تو آپ بہ آسانی جو بھی پروڈکٹ لیں گے اس کو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اب دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایس ایم ایس کرتے ہیں یہ جو نمبر دیا ہوئے تھری ڈبل نائن ڈیرو ایٹ تھری تھری ڈبل نائن ڈیرو ایٹ تھری سیون فائیو ڈیرو تھری سیون فائیو ڈیرو تھری یہ ہم نے ایس ایم ایس کر دیا جی یہ بھی ہم نے ایس ایم ایس کیا ہے اب ان کی طرف سے ہمیں اس کا بھی جواب آ جائے گا جی یہ اب یہ دیکھ لیجئے یہ اب ان کی طرف سے جواب آ گیا یہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح اس پر بھی وہی لکھا ہوئے ہے کہ بیش نمبر اس کا یہ ہے منفیکچنگ ڈیٹ یہ ہے اور اس کا جو آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے وہ کون سی ہے موٹر آئیل ایس ای ٹوانٹی ڈبلیو فیفٹی ہے تھری لٹر کی پیکنگ ہے اور یہ کیل ٹیکس کا ہے یہ سارا کچھ ان کی کمپنی کی طرف سے میسیج بھی آ گیا تو اب اب یہ ہے کہ آپ کو اس کی اوریجنیلٹی کا پتا چل گیا یہ آپ نے تھوڑا سا یہ تردد ضرور کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن عام طور پر ہم لوگ کرتے نہیں ہیں اور ہماری اس سستی کا اس غفلت کا اس کاہلی کا یہ دو نمبر مافیا جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ تھوڑا سا تردد ضرور کر لیا کیجئے اب یہی کام اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں جی اس پہ انہوں نے کیا کیا ہوئے کہ اس کو جو ذکہ موبل آئل ہے اس کے دو نمبر کی پہچان کیا ہے اس کا انہوں نے یہاں پر لکھا ہوئے اس پہ لکھا ہوئے انہوں نے کہ gently tear off کہ اس کو شرافت سے آپ نے اس کو کرنا ہے بہت غصے سے نہیں اس کو tear off کرنا ہے یعنی اس کو دھیان سے پھارنا ہے آپ نے وہ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ رکھنا ہے ایسے اور ارام ارام سے اس کو یہ ایسے پھار لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ ایک خاص ڈیزائن میں یہ پھٹے گا تو اب اس کی بیک سائیڈ پر ساری انفرمیشن ہے جو ہمیں اس کے سکریچ کارڈ کے نیچے تھی وہ یہاں اس کی بیک سائیڈ پر ہے تاکہ یہ وہ بندہ کرے جو اس کو خرید رہا ہے اس کو کوئی کوپی نہ کر سکے اس لیے انہوں نے اس جگہ پہ کیا ہوا تھا کہ ادھر ایک پورشن جہاں پہ وہ کوڈ لکھا تھا اس کو سکریچ کر کے تو نیچے سے آپ نے کوڈ نکالنا تھا تاکہ کوئی اسے کوپی نہ کر سکے تو اب اس کے ساتھ بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ آپ یا تو کیو آر کوڈ کو سکین کر لیں اور وہاں سے اس کی انفرمیشن پر چل جائیں یا یہ جو کوڈ لکھا ہے اس کو سیون فائیف سیون فائیف پر ایس ایم ایس کریں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کونسی پروڈکٹ خریدی ہے کہ یہ فائیو ڈبلیو ٹونٹی ہے یہ تھری لیٹر والی پیکنگ ہے یہ ایک سیون ایف ای ہے اور اسی طرح اس کا بیش نمبر آ جائے گا یہ سارا کچھ آپ کے پاس جو اس کی انفرمیشن آئے گی وہ آپ اس ڈبے کے ساتھ اس کو میچ کر لیں اگر تو میچ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ اصل خرید دی ہے تو اسی طرح جو باقی موبیل آئل والے ہیں کچھ نے اپنی جال سازی روکنے کے لیے یہ کام کیے ہوئے ہیں جنہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کو ترجی دیں اور جنہوں نے نہیں کیے ہوئے ہیں ان کو نا خریدیں تاکہ آپ کسی دھوکے سے باش سکیں یہ چھ سات ہزار روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اور یہ بھی ہم نقصان برداشت کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر گاڑی کا انجن سید ہو جائے تو وہ تو لاکھوں روپے کا خرچ ہے تو ہم اس طرف کیوں جائیں تھوڑی سی تکلیف کرنی ہے اس کو پڑھنا ہے اور ایس ایم ایس کرنا ہے جواب ملے تو پھر اس موبیل آئل کو ڈلوانا ہے ویسے نہیں کرنا پھر اس کی ایک اور بھی نشانی ہے وہ نشانی کیا ہے وہ نشانی یہ ہے کہ یہ جو سیل ہوگی اس کے اوپر لگی ہوئی یہ سیل جو ہے اس کو لیزر کے ساتھ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس کو اوپر پریس کرتی ہے یہ آپ جتنا مرضی ہاتھ سے کھینچ لیں یہ سیل اس کے ساتھ ایک رنگ بنا رہے گا یہ اترے گی نہیں تو آپ یہاں سے پہچان لیں گے اگر آپ نے یہ اگر تو یہ اتر رہی ہے کسی کی بہ آسانی اس طرح سیل اتر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موبیل آئل جالی ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ دو نشانیاں آپ زیاد رکھیں تاکہ آپ کے پیسے اور وقت ضائع ہونے سے بچ سکے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لگ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد